بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہی آپ سب لوگ دبا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آمین تو جناب اللہ پاک کی عطا سے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک اور پٹ پارٹ ہوں تو جناب آج کی چھوٹی سی بات تو بس جناب اتنی سی ہے کہ بس کوشش کیا کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے کیونکہ دیکھیں جب کسی کا دل دکھتا ہے تو یقین کریں اور جب وہ روتا ہے تو وہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگیں تو قبول ہو جاتی ہے تو فائدہ کیا ہماری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھے اور کسی کے آن ہمیں لگ جائے تو کتنی یہ ہمارے لئے نامناسب سی بات ہے تو اسی لئے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں حد تک کل امکان یہی کوشش کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھے کیونکہ دیکھیں ایسی عبادتیں اور ایسی نمازیں میرے خیال میں اللہ پاک کو بھی اتنی قبول نہیں ہوتی ہوں گی کیونکہ ہم کسی کو جب دل دکھا کے اس کی دل آزاری کر کے کریں تو تو بس جناب یہی ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور نہ ہی ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھے تو جناب یہ تو تھی چھوٹی سی بات اچھا یہاں ہم نے کر لیتی تھوڑی سی گروس لی تو جناب پیاس ختم ہو گئی تھی تو وہ لے کر آگئی تھی اور ساتھ ہی میں یہ کیلے لے کر آگئی تھی تو آپ کو پتا ہے اس سیزن میں کیلے بہت آئے میں ہیں اور کافی سستے بھی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ بچے ان کو جب کوئی چیز زیادہ لاکے دے دونا تو یقین کریں وہ بالکل اس کا یوز نہیں کرتے اور میرے گھر میں تو یہی ہوتا ہے جب زیادہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں وہ ایسی رکھی رہتی ہے بہت مشکل سے بچے پھر اس کو کھاتے ہیں بہرحال جناب یہاں میں کیلے لے کر آگئی تھی اور یہ دیکھیں جناب اتنی فریش فریش یہ تھی جناب گوار کی پھلی اور یقین کریں پوری مارکٹ میں یہی ایک شاپ تھی جہاں بہت ہی فریش اور بہت ہی اچھی تھی تو بس سبزی بنانے کا مون تھا تو جناب یہ لے کر آگئی تھی اور ساتھ ہی جنجر گارلک بیک کا پیسٹ ختم ہو گیا تھا تو وہ بھی لے لیا تھا اچھا میں یہاں پر نا ہمیشہ چھلا ہوا لہسن کا یوز کرتی ہوں کیونکہ مارکٹ میں ایک شاپ میری بندی بھی ہے جہاں سے ہم لوگ پرچیس کرتے ہیں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بہت عجیب عجیب سا چھلا ہوا لہسن ہوتا ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے چھل کے فریش ان کے پاس ہوتا ہے تو اس لیے میں ان سے لیتی ہوں اچھا ساتھ ہی جناب ہم انڈل بھی لے کر آگئے تھے اور جناب ابھی آپ کو پتا ہے سردیاں پر آئی نہیں ہیں مگر جناب انڈوں کے دام تو بس کیا ہی بتاؤں آپ کو اور ساتھ ہی ایک خجور بھی لے کر آگئی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے سردیاں آرہی ہیں تو یہ ہے کہ دو خجور بھی اگر بچوں کو کھلا دو تو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے کہ جناب بچوں نے کچھ کھا لیا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں میں جب بھی انڈل آتی ہوں تو اسے پہلے میں اچھے سے واش کر لیتی ہوں تاکہ اس کے اوپر جتنے بھی جمس وغیرہ لگے میں ہیں وہ سارے اچھے سے واش ہو جائیں اور پھر جناب انہیں اس طرح کپڑے کی ہیلپ سے ایک دم ڈرائے کر کے اور پھر فریج میں رکھتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈوں پر اتنے جمس ہوتے ہیں اور فریج میں ہماری تمام کھانے پینے کی اشیاء رکھی رہتی ہیں تو اس طرح جمس پھیلتے نہیں اسی لئے میں ہمیشہ جب بھی انڈے لے کر آتی ہوں تو اسے واش کر کر ہی رکھتی ہوں تو بس جناب یہاں پر اچھے سے میں خوش کر رہی تھی تاکہ اس کو جلدی سے فریج میں رکھوں کیونکہ جب آپ باہر سے آتے ہو تو بس میری یہی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی میں اپنے کام کو نمٹالوں اچھے جناب یہاں پر آج آپ کے ساتھ ریسپ ہی شیئر کروں گی ویدر کے حساب سے کیونکہ ویدر آپ کو پتا ہے چینج ہو رہا ہے تو ہم شروع میں ہی احتیاط کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہاں دیکھیں جناب یہ ہے بیف کے ہڈیاں اور یہ ہڈی گھڈی کہتے ہیں تو بس سمجھ لیے یہی ہے تقریبا بس تو آج ہم بنائیں گے ہڈیوں کی یخنی جو بہت اچھی بنتی ہے اور کافی فائدے مند ہوتی ہے تو بہت سیمپل سی بنتی ہے تو یہاں پر ثابت گرم مسالہ لے لیں گے تھوڑا سا جنجر گارلک پیسٹ ورن ٹیبل اسپون لے لیں گے اور جناب سالٹ لے لیں گے اچھا یہ تقریبا ڈیڑھ کلو کے قریب ہڈیاں ہیں اور آپ کو جتنی نیڈو آپ اسی ساب سے بنائیے گا کیونکہ اچھا یہاں پر میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں دو جگ کے قریب اس میں پانی آٹ کر دوں گی کیونکہ یہ سوپ بنانا ہے مجھے یخنی بنانی ہے آپ سوپ بول دیں آپ یخنی بول دیں جو بھی بول دیں بٹ یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے تو ابھی یہ سردیوں سٹارڈی ہوئیں تھی جناب تو آپ کو پتا ہے ویدر چینج ہوتا ہے تو تھوڑا سا طبیعت پر اثر پڑتا ہے تو جناب یہاں میرے ہزمنٹ کی طبیعت تھوڑی سی تھی کچھ ناساز ان کا گلہ وغیرہ بھی خراب تھا نزلہ بھی ہو رہا تھا تو اسی لئے میں نے سونچا کہ ان کے لئے یخنی بنا دی جائے تو اسی لئے جناب یہ ہڈیاں مانگوالی تھے میں نے تاکہ اس کا میں سوپ بنا کر ان کو دے سکوں بس سمپل سا اس میں بہت سمپل سا انگریڈینز جاتے ہیں کوئی اتنے ہائی فائی نہیں جاتے کوئی اتنے زیادہ نہیں جاتے اسی میں ہی یہ بہت مزیدار سی بن کر تیار ہو جاتی ہے اچھا ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر آپ کو پتا ہے سردیوں میں بہت ہلدی گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں ویسے بھی یہ سوپ میں بہت فائدے مند ہوتی ہے تو بس جناب اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور اس پہ بوائل آنے دیں گے اور جب بوائل آ جائے گا اس کا فلیم لو کر کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے تاکہ اچھا سا ہمارا سوپ بن کر تیار ہو جائے اور جتنا لو فلیم پر پکے گا تو یقین کریں اتنا ہی مزیدار سا یہ بن کر تیار ہوگا تو بس جناب یہاں پر میں نے رکھ دیا تھا لو فلیم پر تقریباً یہاں دو سے تین گھنٹے ہو گئے اور دیکھیں جناب ہڈیاں بہت اچھے سے کھو چکی تھیں اچھا تھوڑی سی اس میں سینے کی بھی ہڈیاں تھیں جس پہ تھوڑا سا گوشت تھا تو وہ بھی سارا لہدہ ہو چکا تھا ہڈیوں سے اور یہ دیکھیں کتنا یہ بھی اچھے سے کھو چکا تھا گل چکا تھا تو بس جناب یہاں پر ہو گئی تھی ہمارا مزیدار سب بیف کا سوپ ریڈی تو بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ یقین کریں اتنا فائدے مند ہوتا ہے اور میرا بھی غلط تھوڑا سا خراب ہو رہا تھا نزلہ ہو رہا تھا تو میں نے بھی اس کو پیا تھا اور یقین کریں صرف ایک ہی دفعہ سے پینے سے اتنا فائدہ ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ ذائقے میں بھی بہت اچھی ہوتی اچھا بس تھوڑا سا جب آپ اس کو صرف کریں تو تھوڑا سا اوپر سے بلیک پیپر اس پہ سپرنکل کر لیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں بٹ میں نے اس پہ تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال دیا تھا بس یہاں پر مزیدار سا ہمارا یخنی سوپ ریڈی ہے یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور بہت فائدے مند ہوتا ہے سپیشلی ویدر چینج ہو رہا ہے آپ اگر اسٹارڈ میں ہی اس کو بھی تھوڑا سا آپ خود بھی پی لیں بچوں کو بھی پلا دیں تو یقین کریں پھر بہت نزلہ زکام خانسی یوزلی ہو جاتی ہے کیونکہ ویدر چینج ہوتا ہے تو سب کو ہی بڑے کیا چھوٹے کیا بچے کیا سب کو ہی یہ ہو جاتا ہے اگر ہم شروع سے یہ تھوڑی سی اعتیاد کر لینا تو یقین کریں بہت فائدے مند رہے گا جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگتی ہے تو مجھے دیجئے اجازت اور مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ